بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بی ایم ای چینل کا اور خیرمان صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ بنے اور آپ کا چینل میں امید کرتا ہوں کہ میری جو میں بات کروں گا اس کو پورے پاکستان میں لوگوں کو اویر کرنے کے لیے سینٹ کی کار کردگی کی حوالے سے وہ لوگوں تک پہنچائے گا میں آپ کا شکر گزار ہوں جہاں تک جس قرارداد کا آپ نے ذکر کیا اصل میں جب کوئٹا میں لوکل اور ڈومی سائل کا یہ شاید پاکستان کے دوسری صوبوں میں نہیں ہے یہ ظلم اور جبر صرف بلوستان پہ ہمارے ساتھ ہوا کہ فورٹی سیون کے بعد نائنٹی فورٹی سیون کے بعد کوئٹا میں جب ون یونٹ کے بعد ڈسٹک سطحے پہ لوکل کی ایشو کا اجرا ہوا تو اس میں ڈومی سائل کو رکھا گیا کہ جو آفیسر باہر سے آئیں گے خصوصاً پنجاب سے وہ جب آئیں گے تو ان کو بلوستان کا ایک ڈاکومنٹ دیا جائے اگر وہ یہاں پہ زیادہ نوکری کریں گے اور پشتوں سے آباد ہے جب ڈومی سائل کے سطحے پہ ان کو کاغذہ دینے شروع ہو گئے اس میں باہر کے صوبوں کے لوگوں نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ اگر وہ ریلوے میں تین مہینے کے لیے ڈرائیور لگتا تھا اور وہ ریلوے کی ایک وارٹر میں آکے ادھر آباد ہوتا تھا تو وہ ایک درخواست دیتا تھا کہ مجھے ڈومی سائل دیا جائے اور اس ڈرائیور جو تین مہینے کے لیے آیا تھا اس کو جب ڈومی سائل ایشو ہوا پھر اس نے اپنی بیٹے کے لیے بھی اس کے بعد جاری کروایا اپنی نواسے کے لیے بھی کروایا اس نے اپنی جرنیشن کو یہاں پہ لوکل ڈومی سائل لیتا رہا وہ لیتا رہا اور اس سے نقصانات یہ ہوا کہ ہمارا جو سکس پرسنٹ کوٹہ وفاق میں تھا وہ کوٹہ وہیں سے برتا گیا ان جالی ڈومی سائلوں کے حوالے سے اور یہی جو تین مہینے والے لوگ آئے تھے ان ڈومی سائلوں کے حوالے سے یقیناً بینگ یہ پولٹیکل پارٹی سے میرا تعلق ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سن اف سوائل برستان کا ہے چائے وہ بلوچ ہے چائے پشتون ہے چائے ازارہ ہے چائے پنجابی ہے جو سن اف سوائل ہے برستان ان سب کھائے برستان کے وہ سارے وارث ہیں لیکن ارگز ہم اس کو برداشت نہیں کرتے کہ وہ سلام ڈالنے آ جائے اور یہاں کی برستان کا وارث بن کے ان کی پوسٹوں پہ بیٹھ جائے اور برستان کے تعلیمی آفتہ نوجوان وہاں سے محروم ہو اور صرف نوکریوں کی حد تک نہیں ہے اگر آپ ایچی سی کی سکولرشپس کو دیکھ لیں آپ دنیا میں پھریں گے آپ کو سینکڑوں ایسے نوجوان نظر آئیں گے جو بلوچستان کی سکولرشپ پہ سکولرشپ لے چکے ہیں جو امریکہ میں جو یورپ میں اور جو پورے دنیا میں انجوائی کر رہے ہیں بلوچستان کے نام پہ سکولرشپ کو اس کو یہ بھی پتہنے کی بلوستان سرزمین کہاں پہ واقع ہے اور بلوستان کے کتنے ڈسٹکس ہیں کتنے ڈیویجنز ہے اور بلوستان کا ماحول کیا ہے اس نے بلوستان زندگی میں دیکھانی ہے وہ بھی بلوستان کے سکولرشپ کو انجوائی کر رہا ہے اور بلوستان کے نوجوانوں کو آکھ مار رہا ہے اس حوالے سے ہم نے محسوس کیا کہ اس کو روکتام کیلئے کیا کیا جائے تو میں نے ذاتی طور پر ایک ریزولوشن اکیلے جو میرا اس میں نام ہے میں نے آپ کو شیئر کر چکا تھا اس ریزولوشن کو سینیٹ آف پاکستان میں لیا میں نے پیپرز پارٹی سے گزارش کیا میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات مان لیا اور میں نے مسلمی نواز سے اس وقت جو بھی ہمارا الائز تھا ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا تو یونانی مسلی میرا ایک قرارداد سینیٹ آف پاکستان سے جو میں نے لیا تھا وہ پاس ہوا کہ فرام ڈے ون شروع دن سے ڈو میسائلوں کا جانچ پرتال کیا جائے کہ بلوستان سے جتنے لوگوں نے ڈو میسائل لیے ہیں ان لوگوں کی ڈو میسائلوں کو دوبارہ چیک کیا جائے آیا وہ اصلی ہے یا نکلی ہے وہ چیکنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بدبختی یہی ہے کہ ابھی ذمہ داری بلوستان حکومت کا بنتا ہے کہ آیا ان کی ڈپٹی کمیشنر پیسوں کی چمک میں آ کر دوبارہ ان کو اگر انہوں نے اوکے کر دیا تو یقینا یہ پھر زندگی بر کے لیے قیامت تک بلوستان کے لوگوں کا اکتلفی ہوتا رہے گا یا وہ پریشر میں آکے کہیں پریشر میں کیونکہ مجھے پتا چلا کہ جو ریزولوشن میں لا چکا ہوں اس میں فورٹی سیون پرسنٹ تک جیلی ڈو میسائل ہے اگر ان کا حقیقتاً چانبین کیا جائے لیکن مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس میں پیسے انوال ہوں گے اس میں پریشر ہوگا اور ہماری ڈپٹی کمیشنر صاحبان یقیناً میں خصوصاً جو جس ڈسٹک سب سے زیادہ ایشو ہوا ہے ان ڈسٹک میں آپ کا لولائی ڈسٹک ہے آپ کا کوائٹا ڈسٹک ہے آپ کا سبی ڈسٹک ہے آپ کے کلات اور خوزار سے لیٹل بٹ ایشو ہو چکے ہیں اگر ان ڈسٹک کے ڈپٹی کمیشنر صاحبان نے ایمانداری سے برستان کی سرزمین کی نمک کا احساس نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لانت قیامت تک ہماری بچوں کے نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا اور اسی طرح ہماری نوکریوں پہ اور ہماری فارن سگارشپس پہ ایچی ایچی سی کے حوالے سے ہمارا اکھ تلفی ہوتا رہے گا لیکن میں امید کرتا ہوں جب ہمارا ایک جلسہ ہو رہا تھا سریاب میں وزیریالہ تھا صدی صنع اللہ خان نواب صنع اللہ خان زہری جب وہ اسٹیج پہ آئے تو میں نے تقریر میں اپنا اس وقت میں تقریر کر رہا تھا میں نے کہا کہ نواب صاحب اللہ کا واسطہ ہم نے اسلام آباد سے تو کر لیا ابھی ذمہ داری آپ لوگ کا بنتا ہے کہ اس پہ احمد درامت کروا دو تو آپ کی چینل کی توسط سے ابھی میں برستان حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اتنی بڑی ایفرٹس کیا ہے تو ایفرٹس کو ضائع انہوں سے بچا کے برستان کے نوجوانوں کو ایجوکیشن کی حوالے سے سکورشپس کی حوالے سے جابز کے حوالے سے وہ ان کو سکور کر لے اور دوسری بات ہے کہ اگر واقعتاً ترٹی فائف ٹو فورٹی فائف پرسنٹ اگر یہ جالی ڈو میسائل نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق میں اتنی پوسٹیں خالی ہو جائیں گے کہ شاید ہمارے پاس ڈگری اولڈر نوجوان کم پڑ جائیں اور برستان کا کوٹہ پھر بھی بچ جائے سینیٹا پاکستان کے حوالے سے اس قرارداد کے حوالے سے وفاقی نکلیوں میں میرے علم کے مطابق مجھے جو رپورٹ ہوا ہے چند اکیس بیس اکیس گریڈ کی آفیس حران بھی ان میں شامل ہے جو کہ برستان کے جیلی ڈو میسائلوں پر اپائنٹ ہو کے آج اکیس گریڈ تک وہ جابز کو انجوائے کر رہے ہیں چھوٹے گریڈ کے تو اتنی زیادہ ہیں جن کی میں کچھ مجھے ڈاکومنٹس نوجوانوں نے دیئے تھے میں نے جا کے سینیٹا پاکستان میں ان ڈاکومنٹس کو شو کیا جس کے حوالے سے ان کی جابز کینسل ہوئے جو پیپکو میں جاب کر رہے تھے اور ان کا پنڈی میں پوسٹنگ بھی اٹھارہ گریڈ کے آفیس تھے ان کا جب مجھے ڈاکومنٹسوں کا جیلی ملے تو میں نے ان کو شو کیا سینٹ اپ پاکستان میں تو ان کو نوکریوں سے نکال کے وہ جو ان کو نوکری دے چکے تھے ان کے خلاف انہوں نے تعدیبی کارروائی بھی کر لیا جو سن آف سوئل ہے جو بلوستان کے مٹی سے پیدا شدہ ہماری بلوچ ہے پشتون ہے یا پنجابی ہے یا ہزار ہے اس کا حق اس کاغذ کی ٹکڑے سے بنتا ہے کہ وہ سن آف سوئل ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دوسرا کسی کو ہم دینے کے حق کسی بھی ڈو میسائل کی حق میں نہیں ہے لوکل ہے یس وہ ادھر کار رہتا ہے اس کی جائدادیں ہیں اس کی آباب اجداد سے ہم بودو باش ہے اس کو بلکل لوکل دیا جائے یہ ڈو میسائل والا سلسلہ نہیں ہے کہ جی تین مہینے کے لیے آپ پہ ملازمت پہ آ کر ہماری لوگوں کمارے نو میں کہتا ہوں کہ ایک پیپر ہونا چاہیے لیکن وہ اسی کو ملنا چاہیے جو واقعہ تن بلوستان کا سن آف سوائل ہے کیا ڈو میسائل ہے جب اس صوبے سے اس کا واسطہ ہی نہیں ہے تعلق ہی نہیں ہے کیا ڈو میسائل ہے اور ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جو ایک آپ کے بات کے ساتھ ایک اضافہ اور کروں کہ یہ سی پیک سی پیک سی پیک میں ہم اپنی جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اس میں ہمارا ایک سب سے بڑا یہ یہ ہے کہ ہمیں ہم جتنا ڈیولپ ہو جائیں یا نہ ہو جائیں وہ بات کی بات ہے لیکن گوادر میں اتنے لوگ آباد کریں گے کہ ہماری ڈیموگرافک چینج ہوگا ہم گوادر کے لیے قانون سازی اسی بنیاد پہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آکے گوادر میں بزنس کر لیں سرمایہ کاری کر لیں سی پیک کا حصہ بن جائے لیکن گوادر کے لیے ایک قانون بنے کہ وہاں پہ آنے والا لوگ کوئی بھی گوادر سے شراختی کارڈ کا اقدار نہ ہو لوکل سرٹیفیکٹ کا اقدار نہ ہو وہاں پہ اس کو ووٹ کا اختیار نہ ہو اس کے بعد ہمیں قانون سازی کریں ہمیں کوئی نہیں ہمیں اتراز نہیں ہے کہ کوئی آکے گوادر میں سرمایہ کاری کریں لیکن اگر آپ ہماری گوادر ہماری گوادر کی آبادی پہ آپ ایک پچاس لاکھ لوگ اور لاؤ گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بلوچ گم ہو جائے گا اندہ گوادر اندہ بلوستان ہمارا ڈیموگیرافک چینج ہوگا تو ہم بلوستان کے لیے کہتے ہیں کہ جو سناف سوائل ہے اس کو لوکل سرٹیفیکٹ ملنا چاہیے اور گوادر کے لیے قانون سازی ہونا چاہیے کہ وہاں پہ آنے والے کسی بندے کو کوئی ڈاکومنٹس نہ دیا جائے جو الیکشن کی ووٹ کی حوالے سے ہو جو وہاں پہ لوکل سرٹیفیکٹ کی حوالے سے ہو یا جو شیر اختیار کی حوالے سے ہو